بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد ضرور شریف اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے اس امت کی اوپر اور جس کے فضائل احصا سے بے حد و بے حساب اور بے شمار ہیں جن کا احطہ نہیں کیا جا سکتا ان میں سے کچھ فضائل و براکات جہاں عرص کرتا ہوں پر شریف دفعہ بھی کچھ مختصراً عرص کیا تھا یہ لذبتاً ذرا تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اور آپ کی تعلیمات پر عمر پیرا ہونے کا دین اور تو اس کے فضائل و برکات میں یہ چند ہیں دین و دنیا میں سب سے زیادہ نفع دینے والا عمل ہے دین اور دنیا میں سب سے زیادہ نفع دینے والا عمل ہے اتنے عمل ہیں چنانچہ حضرت حانویر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں آج کل ضرور شریف کی کسرت کو اور اورات پر ترجیح دیتا ہوں جس سے جمی مقاصد سکون اور آفیت کے ساتھ حاصل ہوتے ہیں تو دین و دنیا میں سب سے زیادہ نفع دینے والا عمل ہے وسیلہ ہے مسررات کے حصول کا یعنی اس کی کسرت سے پڑھنے سے سکون نازل ہوتا ہے قلب میں مسررت پیدا ہوتی ہے اور دوسرے ظاہری اضباب بھی مسررت کے حاصل ہوتے ہیں ذریعہ ہے بہترین عطاؤں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بہترین عطائیں ملتی ہیں جو ہمارے خواب خیال میں بھی نہیں آسکتی اور ذریعہ ہے مزررات سے حفاظت کا اس کی ورکت سے مزررات سے اور نقصانوں سے آدمی بچا جاتا ہے بچا رہتا ہے اس کے ذریعے سے اضباب خیر تلاش کی جاتے ہیں یعنی جو شاہد دروشریف کی کسرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے واسطے نیکیوں کے رستے کھلتے ہیں نیکیوں کے طریقے اس کے اوپر القاو فرماتے ہیں اور اس کو ظاہری اور باطنی نفع پہنچاتے ہیں مجالس کے لیے زینت ہے جہاں مجالس میں بیٹھتے ہیں آپ ملتے ہیں اس میں دروشریف کی کسرت جو ہے دروشریف بیچ بیچ میں پڑھتے رہنا یہ مجالس کی زینت ہے مجالس میں بھی زینت ہوتی ہیں اچھی تو یہ دروشریف مجالس کی زینت ہے اور فقر اور تنگی معیشت کو دور کرتا ہے فقر دور کرتا ہے اور اس کے واسے بجائے خوشحالی اور فراغت لاتا ہے اور دلوں کو نفاق اور زن سے پار کرتا ہے یعنی تسکیہ کرتا ہے دلوں کو نفاق اور زنگ سے پاک کرتا ہے ایسی تجارت ہے جس میں گھٹا نہیں اس میں کبھی گھٹا نہیں ہمیشہ نفعی نفع ہے ہمیشہ قبول ہوتا ہے رد ہونے کا سوال ہی نہیں ایسی تجارت ہے کہ جس میں گھٹا نہیں کبھی گھٹا نہیں ہو سکتا اور ذریعہ ہے اللہ کی ناراضگی سے امن کا جو شخص دروش شریف کی قصوت کرتا ہے وہ اللہ کی ناراضگی سے بچا رہتا ہے قلب کو منور کرتا ہے امیدیں بر لاتا ہے نفس کی گمراہی سے نکالتا ہے یعنی نفس کی ظلمتیں دور کرتا ہے اور دل قلب کو منور کرتا ہے اور یہ بہت بڑا نور ہے اور بہت باورکت اور افضل ترین عامال میں سے یہ بہت بڑا نور ہے اور افضل ترین عامال میں سے اللہ تعالی ہمیں یہ سب چیزیں اسی لیے ہیں کہ ہمیں ان کو سن کر پڑھ کر شوق اور رغبت پیدا ہو اور ہم اپنے اوقات کو ذرو شریف کی قصرت میں صرف کریں تاکہ اللہ کی خوشنودی اور عزا حاصل ہو آمین یا رب العالمین